السلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جعفری اوفیشل آج جو میں آپ لوگوں کو ایک میتھڈ سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں یقین کریں کہ جو لوگ پیڈ کورسز کرواتے ہیں نا یوٹیوب کے بلوگنگ کے ارننگ کے وغیرہ وغیرہ جو پیڈ کورسز کرواتے ہیں نا ان کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور ان کے اندر یہ میتھڈز بتائے جاتے ہیں اور وہ بھی اتنے کھل کے بتائے جاتے نہیں بتائے جاتے جتنا کھل کے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اگر بتائے بھی جاتے ہیں تو جسٹ بتائے جاتے ہیں سکھائے نہیں جاتے آج کی ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ کمپلیٹ ایسا ارننگ کا میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے انشاءاللہ جا رہا ہوں کہ فروم دا فرس ڈے پہلے دن پہلے گھنٹے سے ہی آپ لوگوں کی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی پرابلم یہ ہے کہ یہ میتھڈ کیوں نہیں بتائے جاتے اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ یہ چیز عوام الناس میں چلی جاتی ہے پھر سیچوریٹ ہو جاتی ہے اور بس پھر لوگ اس کا میس یوز کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے میں انگ باتوں سے اتفاق نہیں کرتا لیکن کبھی کے بار مجھے بھی آپ لوگوں پہ شدید غصہ آ جاتا ہے کیوں کس بات کا غصہ آ جاتا ہے میری ہمیشہ ایسی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا میتھڈ ڈھونڈ کے لاؤں ایک ایسا طریقہ ڈھونڈ کے لاؤں جس میں آپ لوگوں کی انویسمنٹ نہ ہو اور آپ لوگوں کے لئے ڈالرز ارم کرنے کا کوئی ذریعہ بنے ڈالرز آئیں گے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو کمائیں آپ لوگ ڈالر میں ٹھیک ہے نا پاکستان کو ڈالرز کی زورت ہے تو آپ لوگ بھی ڈالرز میں کمائیں لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں یا تو یہ ان چکروں میں ہوتے ہیں کہ کوئی انویسمنٹ والی ویب سائٹ مل جائے جہاں سے شارٹ کٹ لگ جائے دوسرا آپ لوگوں کو جب ویلیویبل کونٹینٹ دیا جاتا ہے دس منٹ کا ٹوٹوریل ہوتا ہے پندرہ منٹ کا بیس منٹ کا ٹوٹوریل ہوتا ہے اور اس کی ایوریج ڈیوریشن دے کے دماغ ہل جاتا ہے کہ یار یہ آپ لوگ پتہ نہیں دیکھنا کیا چاہتے ہیں دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس کی ایوریج ڈیوریشن دو منٹ آ رہی ہوتی ہے بیس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تین منٹ آ رہی ہوتی ہے تیس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے چار منٹ آ رہی ہوتی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی اچھی چیز پریمیم چیز آپ لوگ اسے شیئر کی جائے آپ لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں نہ اس کو پروپرلی پورا واج کرتے ہیں نہ وہ چیز سیکھتے ہیں نہ اس پر implement کرتے ہیں ہاں کوئی shortcut دے دی جائے تو ایسے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اتنے views آتے ہیں دیکھیں میں یوٹیوبر ہوں مجھے سب سے زیادہ motivation سب سے زیادہ غرض کس چیز سے ہونی چاہیے اسی چیز سے ہونی چاہیے نہ کہ میرے views آئیں اسی چیز سے ہونی چاہیے نہ کہ میرے subscriber بڑھیں تو اس کے لیے کیا اگر میں چوراں پھکی بیچنا شروع کر دوں یوں میرے views جائیں گے یوں میرے subscribers جائیں گے ٹھیک ہے بہت سارے آپ لوگوں نے ایسے چینل لیکھے ہوں گے جو چوراں پھکی بیج رہے ہیں ان کے subscribers اور views یوں اوپر جاتے ہیں میرا concern views اور subscribers نہیں ہے میں already آپ لوگوں کو سو بار باتیں بتا چکا ہوں کہ میں بہت زیادہ یوٹیوب چینل سے کام کر رہا ہوں الحمدللہ میں ٹھک تھاک ارن کر رہا ہوں وہاں سے میرا بہت بڑا جو مقصد ہے بہت بڑا جو ایک ایم ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر میرے سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے میں لوگوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ کم سے کم ڈالرز میں ارننگ کرنا شروع کریں تاکہ وہ اس مہنگائی سے اپنی جان چھڑائیں تاکہ وہ ہمارے ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالے ان کا شمار آپ لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہو جو اپنے ملک کے اندر ڈالر لے کے آتے ہیں الحمدللہ ہم سب کا شمار ان ہی لوگوں میں ہیں جو ڈالر لے کے آتے ہیں ان گھٹیا لوگوں میں نہیں ہیں جو ہمارے ملک سے ڈالر باہر بیشتے ہیں یا ہمارے ملک کا پیسہ باہر بیشتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ٹریم لائن کے اندر لے کے آؤں تو پریمیم چیزیں سیکھا کریں پلیز سکلیبل چیزیں سیکھا کریں جوگاروں کے چکر میں نہ رہیں رات و رات امیر ہونے کے چکروں میں نہ رہیں اپنے پورا زمینے بیچ کے بینسے بیچ کے انویسمنٹ والی لیب سائٹ سے دور رہیں جب بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی لیے میں آج ایک ایسا طریقہ آپ لوگوں کے لئے ڈھونڈ کے لائے ہوں from the first day پہلے دن سے پہلے گھنٹے سے آپ لوگوں کی ارنین سٹارٹ ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ لوگوں نے دو چیزوں کو دیہان رکھنا ہے میں آپ لوگوں کو موویز اور ڈراماز والے سارے مطلب کی یہ ایک سکل سمجھانے کے لئے جارہوں جس کو آپ لوگوں نے بے دھڑک ہو کے یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے تھامنل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے دو چیزوں کا آپ لوگوں نے ان میں خیال کرنا ہے پہلی چیز پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو مطلب کہ ریلیجیس پالیسیز کو وائیولیٹ نہیں کرنا جو ہمارے ریلیجیس پالیسیز ہیں دوسرا آپ لوگوں نے مطلب کہ گوگل یوٹیوب ایڈسنس ٹک ٹاک ان کی پالیسیز کو بھی وائیولیٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے ملک کے لاؤز ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے وائیولیٹ نہیں کرنا مطلب کہ انڈینز کونٹینٹ کے اوپر اتنا آپ لوگوں نے بے شک فوکس نہیں کرنا ہاں جو آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ تھریلنگ موویز پہ کام کر سکتے ہیں ایکشن موویز پہ کام کر سکتے ہیں پاکستانی ڈراماز پہ کام کر سکتے ہیں موریلیٹ سٹوریز پہ کام کر سکتے ہیں کارٹونز پہ کام کر سکتے ہیں بچوں کا کٹس کونٹینٹ بے تہاشا اس دنیا کے اندرہ بنا پڑا ہے ہم نے سارا خوپی پیسٹ کے ساتھ چلنا ہے لیکن آپ لوگوں نے اسلامیٹ ویلیوز اور اس کے بعد پالیسیز کو بلکل آپ لوگوں نے مدنظر رکھتے ہوئے یہ سارے کام کرنے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سارا پروسس سمجھاؤں گا پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاؤں گا آپ لوگوں نے اس کو اپنے لحاظ سے یوز کرنا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ بیٹا اے فار ایپل بھی ہوتا ہے تو اے فار ایروپلین بھی ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے اے فار ارٹیفیشل انٹیلیجنس خود بنانا ہے اے فار سارے لفظ خود بنانا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو صرف لیڈ کر دوں گا ایک بار راستہ دکھا دوں گا چلتے ہیں موبائل کے سکن کے اوپر اس کے اندر ڈیفرنٹ میتھڈز انبول ہوں گے ایک ایک میتھڈ آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے پھر وہی بتا رہا ہوں پریمیم کونٹینٹ کے اندر اگر آپ لوگ سکپ کر کے دیکھتے ہیں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے اور پھر ہمارا بھی یہی دل کرتا ہے کہ یار جب ان کا دیکھنے کا دل نہیں ہے تو ہم کیوں ان کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کریں ٹھیک ہے ہیومن ہے نا انسان ہے آخر انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے سوچیں چلیں ذرا موبائل کی سکین کے اوپر جی تو اس وقت میں ٹک ٹاک پہ ہوں ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ میرے سامنے اوپن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے تھوڑا سا اکل کے ساتھ گیمیں کرنی ہے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی یوٹیوب کی ٹرک سکھانے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ لوگ بالکل غلط سوچ رہے ہیں ہمارا آج کے ٹوٹوریل کے اندر یوٹیوب انوالو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک ایسا جوگار یوز بھی مویاں کرنی ہے یوز بھی ہم نے ڈرامے کرنی ہے لیکن یوٹیوب انوالو نہیں ہے اور پہلے دن سے ارننگ بھی ہونی ہے کیسے ہونی ہے ایک ایک سٹیپ دہان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم اس کی سرچ بار میں جاتے ہیں ٹھیک ہے سرچ بار میں ہم جا کے لکھتے ہیں ایکشن موویز ٹھیک ہے لیٹس سی ایکشن مووی ٹھیک ہے موویز سین فور ایکزمپل ہمارے پاس یہ ایک مووی کا سین آگیا ٹھیک ہے یہ مووی کا سین ہمارے پاس آگیا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے سمپلی یہ کام کرنا ہے یہاں پہ یہ شیئر کا بٹنا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور کوپی لنک کر لینا ہے ٹھیک ہے کوپی لنک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے گوگل میں یہاں پہ گوگل پہ آنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ ڈاؤن لوڈ ٹک ٹاک ویڈیو ویڈاؤٹ وارٹر مارک ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر دوسرے لنک پہ کلک کرنے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ لنک پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ لنک آپ لوگ پیسٹ کریں گے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں گے تو جو ویڈیو اب ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کے اوپر وارٹر مارک نہیں ہوگا وارٹر مارک کیا مطلب ہے وارٹر مارک یہ مطلب ہے کہ وہ جو ساتھ میں ٹک ٹک لکھاوک آ جاتے ہیں وہ نہیں لکھاوائے گا اس کے اوپر ہم کلک کریں گے اور اس کو یہ دیکھیں اوپر ہماری جو ویڈیو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں ابھی ہماری ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو ویڈیو جو ہے ہماری ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے ویڈاؤٹ وارٹر مارک ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے اب آپ لوگوں نے کوئی بھی ایڈیٹر نکال لینا ہے ٹھیک ہے قائن ماسٹر یوز کرتے ہیں میں وی این یوز کرتا ہوں وی این نکال لیتے ہیں وی این کے اندر مسئلہ اچھی چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی وارٹر مارک نہیں ہوتا ٹھیک ہے ساتھ کچھ لکھاوا نہیں آتا تو پلس کے نشان پر کلک کرتا ہوں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں سوری اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہی مووی کا سین جو ہے وہ میں اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے یہ مووی کا سین آپ لوگوں کے سامنے اٹھا لیا اب اوپر یہ جو نکچے اوپر جو لکھاوا آ رہا ہے سنجیداد بیسٹ مووی یہ وہ وغیرہ اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے ریمووو ریمووو کرنے کے بعد اوپر آپ لوگوں نے ایک چیز لکھنی ہے آپ لوگ نے دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو مطلب کہ کوئی بھی مووی وغیرہ دیکھتے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن کے اندر جائیں تو ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی مووی کا نام کیا ہے ٹھیک ہے ہر بندہ یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جن مووی کا نام کیا ہے آپ لوگ بے شک چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ پہ پہلے اوپر یہ جو ہے اس کو فل بلیک کر دیتے ہیں سنجیداد بیسٹ مووی سین جو یہ لکھا ہے اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک جوگاڑ کرتے ہیں جوگاڑ کیا کرتے ہیں آئیں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں کوئی بلیک بالپیپر جو ہے وہ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کے اوپر ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں آئیں سوری یہاں پہ ہم آتے ہیں گوگل پہ یہ ایک بلیک بیگراؤنڈ ہے اس کو میں کہہ لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ ایمیج ڈاؤنلوڈ ہوگی اب آتے ہیں یار یہ کیا ہے اب آتے ہیں یہاں پہ واپس یار ایک تو یہ ایڈ جل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ادھر رکھوں گا یہاں سے اٹھا کے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے تاکہ فل بلیک ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا سے کروں گا زوم آؤٹ یہ دیکھیں تاکہ یہ سارا زوم آؤٹ ہو جائے پورا کلپ میرے سامنے ہو اس کو اٹھا کے میں لمبا کر دوں گا یہ یہاں تک لے آؤں گا ٹھیک ہے جتنے تک یہ کلپ ہے وہاں تک میں لے آؤں گا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دیکھیں اوپر ہو گیا سین غائب اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے ہیڈنگ والا پہلا اس کو بشک سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ یہ اس زیادہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کریں تھوڑا سا بڑا بڑا کرنے کے بعد یہ اس زیادہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو آپ لوگ چینج کریں اور یہاں پہ لکھیں کہ فل مووی مووی ہے لنک سوری ٹھیک ہے مووی یہاں پہ نیچے ہیں لنک لائی ان کے لنک ان بائیو اوکے یہاں پہ اس کا بشک آپ لوگ تھوڑا سٹائل چینج کر لیں فونٹ چینج کر لیں جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے اتنا سا کریں یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ یہ اینڈ کے اوپر اس کا اپنا وارٹر مارک آتا ہے اس کو ریموف کر دیں اتنا سا ٹھیک ہے اس کو فول پہ لے آنا ہے یہاں سے اس کو زوم ان کر لیں تھوڑا سا اس کو بھی اٹھا کے آپ لوگ فول پہ لیں ٹھیک ہے مطلب کہ جتنا چلتا رہے گا اس کے اوپر یہ چیز آتی رہے گی ٹھیک ہے فول مووی لنک ان بائیو یہ آتا رہے گا اوکے اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو کر لینا ہے سیو سیو کریں گے اور یہ رینڈر ہونا شروع ہو جائے گی ویڈیو آپ لوگوں کی سیو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سیو ہوتی ہے اگلی سٹوری آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہو چکا ہے سیو سیو ٹکلک کریں گے اب ہم جائیں گے اپنی گیلری میں گیلری میں یہ دیکھیں کوئی وارٹر مارک نہیں ہے اور اوپر یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ فول مووی یہ ایل میں نے تھوڑا ایکسٹر ڈال لی ہے آپ لوگوں نے ذرا دیہان سے اپنی مرضی کا فاؤنڈ رکھ کے آپ لوگوں نے یہ سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے فول مووی لینک ان بائیو یہ ہو چکا ہے کمپلیٹ ہمارے پاس ویڈیو آ چکی ہے اوکے ہو گیا ڈن ہو گیا اب جو اگلی سٹوری ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے اس کام کے لیے میں پہلے آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر تھوڑا سا سمجھاؤں گا پھر واپس ہم ٹک ٹاک پہ آئیں گے ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینے کا جی تو آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آ کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بلاؤگر ٹھیک ہے دو سے تین ایسے طریقے بتاؤں گا آپ لوگوں کو ارننگ کے پہلے دن سے آپ لوگوں کی ارننگ سٹارٹ نہ ہوئی تو بتائیے گا مجھے ٹھیک ہے سارا کام آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھاؤں گا آپ لوگوں نے یہ تھوڑا سا یونیک طریقہ ہے ڈیفرنٹ طریقہ ہے آپ لوگوں نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہی سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں آپ لوگوں نے آ کے لکھنے بلاؤگر ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں آپ لوگ کے سامنے بلکل نیو چیز آئے گی کیسے آئے گی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں نیو بلاؤگ کے اوپر آپ لوگ کے سامنے بلکل اس طرح کا ایک انٹرفیس آجے گا ٹھیک ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں موویز اینڈ ڈراماز اوکے یہ لکھنے کے بعد اس کو ہم کر دیتے ہیں نیکسٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ فری ایش ڈی موویز فری ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں کہ یہ نام اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے نائن زیو ٹھیک ہے یہ نام اویلیبل ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں سیو ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کو سیو کر لیا تو یہ بالکل ہی ایک نیا فریش بلاغ اس طرح سے آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرفیس آ جائے گا ٹھیک ہے سمپلی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے جانے تھیم کے اندر یہ تھیم پہ کلک کرنے آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کا کسٹو مائز تھیم ہے اس کو آپ لوگوں نے ریموف کرنا کیسے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ گوگل پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے فری بلاغ꺼ر ٹیمپلیٹس ٹھیک ہے یہ لکھیں گے تو یہ والی ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ لوگوں نے فری بلاؤگر ٹیمپلیٹ کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس طرح کے ٹیمپلیٹس آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ جو ابھی اچھا لگا ہے جو ہماری مطلب کے اس کٹیگری سے ریلیٹڈ ہے جس پہ ہم پیارا کام کر سکتے ہیں وہ یہ لگا ہے سورہ فاسٹ لوڈنگ اس کے پر آپ لوگ کریں گے کلک آپ لوگ اپنی مرضی کا بھی ٹیمپ اٹھا سکتے ہیں اس کے پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد اس کو سمپلی ہم نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر لیا جیسے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہی آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایکسٹریکٹ آل کر لینا ہے ٹھیک ہے یہی پہ واپس آنے آپ لوگوں نے بلاؤنلوڈ کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ جو ڈراؤن ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ری سٹور پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اپنے ڈاؤنلوڈز کے اندر یہ سورہ فاسٹ ورئیر یہ والا جو تھا اس کو کلک کیا اور اوپن کر لیا ٹھیک ہے وہی جو میں نے آپ لوگوں کو ایکزیویل فائل بتائی تھی تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹیم آپ لوگوں کا ہو گیا ری سٹور ٹھیک ہے اب ہم ذرا اپنی ویب سائٹ چیک کرتے ہیں ویو بلاغ پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہم کلک کریں گے اس طریقے سے ایک فری ویب سائٹ آپ لوگوں کی بن جائے گی اوکے ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے باپس یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے پوسٹ پہ کلک کریں گے کوئی پوسٹ نہیں ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے پہلی پوسٹ ہم یہاں پہ ڈیزائن کریں گے نیو پوسٹ کے اوپر ہم کریں گے کلک ٹھیک ہے فور ایکزیمپل ہم جو مووی یا جو ڈراما جو کیا ہے ہم نے اس کو کسی بھی مووی کا نام دے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ یہ اس پہ کلک کریں گے اور کمپوز ویو پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آئیں گے سب سے پہلے ہم اس مووی کی کوئی بھی تصویر اٹھا لیتے ہیں گوگل سے یہاں پہ آئیں یہاں پہ آکے لکھیں فور ایکزیمپل وہ کوئی بھی آپ لوگوں نے موویز اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے منا بھائی کی وہ مووی تھی ٹھیک ہے منا بھائی ایم بی بی ایس یہاں پہ امیجز میں آئیں گے اور امیجز میں آنے کے بعد فور ایکزیمپل ہم یہ والی جو ہے یہ والی یہ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے سیف سیف کر لیا واپس آئے واپس آئے اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد امیجز میں گے اپلوڈ امیج پران کمپیوٹر اوکے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد چوز فائل پہ کلک کریں گے چوز فائل پہ کلک کیا ڈاؤنلوڈز میں جائیں گے یہاں پہ آئے گی یا ساری دیکس ٹاپ پہ میری آتی ہیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں پی جے جے پڑی آئی ٹھیک ہے میں نے امیج سیلیکٹ کی سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لیا یہ ہماری امیج آگئی امیج آنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگوں کی اصل فنکاری سٹارٹ ہوتی ہے فنکاری کیا سٹارٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے سمپلی آ جانا ہے کوئی اس کے اندر ہمیں مطلب کہ کوپی رائٹ کوپی رائٹ کا کوئی سیلیکٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی اوپن کر لینا ہی ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے منا بھائی ایم بی بی ایس مووی بی آر آئی ای ای ایف بریف سٹوری ٹھیک ہے یہ لکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کو منا بھائی ایم بی بی ایف کومیڈی فلم اس کے بارے میں بریف سٹوری اس کے نکال کے دے لے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بریف سٹوری ہے صرف ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کسی بھی مووی کے لیے آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی بریف سٹوری اٹھا کے آپ لوگوں نے رکھ لینی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ایک سٹوری آ گئی آکے آپ لوگوں نے کر لینی ہے پیسٹ ٹھیک ہے یہ اوپر تھی یہ نیچے آ گئی اچھا اب آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بٹن لگانا ہے ڈبل ارننگ والا بٹن جس سے ہمیں بہت زیادہ ارننگ ہونی ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے کیسے لگانا ہے یہاں پہ ہم آئیں گے اس کو فیلال کراوس کریں یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ کلک ہیئر کلک ہیئر ٹو ووچ ٹو ووچ بٹن ٹھیک ہے اس کے پھر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ایمیجز پہ جائیں گے ایمیجز پہ جانے کے بعد یہاں پہ یہ واج نو کلک ہیئر ٹو ووچ نہیں واج یہ دیکھیں کلک ہیئر ٹو ووچ ویڈیو ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ای کنگ یہ پین جی ہی ہے اچھا تو یہ ایمیجز آپ لوگوں نے یہ اٹھا لی یہاں پہ آئیں واپس یہاں پہ آکے دوبارہ ہم رکھیں گے ایمیج اپلوڈ فروم کمپیوٹر اس کے بعد چوز فائل اس کے بعد فائل کا نام کیا ہے جناب واج ٹھیک ہے واج ٹھیک ہے یہ اٹھائی بٹن آگیا ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کریں گے اس کو تھوڑا سا کریں گے ہم چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو آپ لوگوں نے align center کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے align center ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ آگیا اب یہاں پہ تھوڑا سا اور نیچے آئیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے text click here to watch full movie اوکے یہ لکھ لیا اب آپ لوگوں نے اس کو بھی select کیا اور اس کو بھی اٹھا کے آپ لوگوں نے align center کر دیا اوکے ہو گیا یہاں تک ہمارا کام ہو گیا done اوکے یہاں پہ آئیں گے ہم واپس اپنے بلاغ کے اندر بلکہ اس کو ایک کام کرتے ہیں اس کو نہ میں آپ لوگوں کو publish بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے لگے گا publish کیا confirm کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد view blog پہ click کریں گے جیسے ہم view blog پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو پہلی movie ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم click کرتے ہیں تو یہ ہمارا پورا article کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا اس طریقے سے اوکے ہو گیا اچھا چلیں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اب آپ لوگوں نے simply آنا ہے back یہاں پہ یہ اپنا link کرنا ہے copy copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے دوبارہ google پہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے ads terra ٹھیک ہے اس کا link میں آپ لوگوں کو description میں دے دوں گا یہاں پہ آپ لوگوں کو ہم نے تین طریقے سے earning کرنی ہے میں پھر بتا رہا ہوں کہ دھیان رکھنا ہے ایک ایک step follow کریں گے بہت زیادہ earning گے اور پہلے دن سے earning گے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں آئیں گے آنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جب description والا link پہ click کریں گے تو simple سا یہ آپ لوگوں کے سامنے form آجئے گا آپ لوگوں نے as a publisher اس کو start کرنا ہے get started پہ click کر دینا ہے اور آپ لوگ کے سامنے یہ ایک form آجئے گا اس کو آپ لوگوں نے fill کر کے sign in کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل آسان سا طریقہ ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں rocket science نہیں میں times آئے نہیں کر رہا اس کے بعد آپ لوگوں نے login کر لینا ہے دیکھیں جیسے ہی آپ لوگوں login کریں گے اس طرح کا ایک interface آپ لوگوں کے سامنے آجئے گا ابھی میری یہاں پہ 31 ڈالر ارنیم ہوئی بھی ہے چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں یہ میں نے ایک جوگار کے لیے account بنائی ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر سامنے آپ لوگوں کو add website کی option ازرائے گی اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے جیسے آپ لوگ click کریں گے website یہاں سے آپ سے پوچھے گا link copy کیا تھا نا اپنے blog کا یہاں پہ کر دیں paste ٹھیک ہے یہاں پہ category category کے اندر آکے رکھ دیں movies movies کے اندر آکے یہاں پہ آپ نے یہ والا banner بھی select کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں نے بس ٹھیک ہے یہ والی campaigns remove ہی رہنے دیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے add پہ click کر دینا ہے ابھی ایک منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کی یہ website بغیر کسی article کے میں آپ لوگوں کو monetization کے لیے approve کراب لے رکھوں گا آئیں ہاں ذرا تھوڑا سا wait کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو ہے یہ ابھی pending میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے باقی یہ ساری جو میرے ہیں article یہ وہ ہوئے پڑے ہیں مطلب کہ approve ہوئے پڑے ہیں یہ والی ساری میری website ہے یہ approve ہوئی پڑی ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی pending میں دو منٹ ہم wait کرتے ہیں چی تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں یہ email آئی اور آپ لوگوں کے جو ads dera کی website ہے جو ہم نے اس کے پر کی تھی آپ نے اپنا بلاؤ کیا تھا آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے monetize ہوئے اور approve ہوئے اتنی سی دیر لگی ہے ٹھیک ہے آئے واپس یہاں پہ اس کو کریں refresh ابھی یہ pending ہے تو یہاں پہ pending ختم ٹھیک ہے تھوڑا سا wait کریں ہاں جی نیچے آئیں تھوڑا سا wait کرتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ okay ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو آپ لوگوں نے drop down کرنا ہے تو یہاں پہ اس طرقے سے آجے گا یہاں پہ get code کی option نظر آ رہی ہے آپ لوگوں نے یہ get code copy کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہ سارا script جو ہے آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy right click کریں گے copy پہ click کریں گے واپس آئیں گے اپنے block کے اوپر اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے theme کے یہ دیکھیں theme ہے یہ اوپر layout ہے layout پہ آپ لوگوں نے جانے ہے ٹھیک ہے سجی side کے اوپر آپ لوگوں کو add نظر آ رہا تھا یہ ملی جگہ یہ جگہ نظر آ رہی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ایک film دکھاتا ہوں یہ ہے right header ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے edit edit کے اوپر click کریں گے یہاں پہ لکھیں گے add one for example ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے control a کر کے remove کر دینے یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی code جو copy کیا paste کر کے اس کو save کر دینے جیسے آپ لوگ اس کو save کریں گے واپس آئیں اس جگہ پہ اس کو اب آپ کریں ذرا refresh ہم تھوڑا refresh کرتے ہیں تھوڑا ست صبر کرنے آپ لوگ تو یہاں پہ یہ دیکھیں add one آپ لوگوں کو صرف دکھانے کیلئے میں نے لکھاتا نہ بھی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں add an start اس کے اوپر click کریں اس کے پر click کریں گے اس کا لیدہ add آئے گا add an start ٹھیک ہے اب دوسرا جگہار جو main اصل جگہار ہے جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ earning ہوتی ہے وہ کیا ہے یہاں پہ آئیں واپس یہاں پہ ایک option ہوتی ہے اس کو close کریں یہاں پہ ایک option ہوتی ہے direct link direct link پہ آپ لوگوں نے copy click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میرے یار یہ deactivate ہو چکے ہیں اس کو reactivate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ active ہو گیا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا create direct link پہ click کریں گے دو منٹ کے اندر جیسے آپ لوگوں کی website اپرو ہوئی ہے یہ بھی ہو جائے گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے copy پہ click کرنا ہے آپ لوگوں کا code copy ہو گیا واپس آنے بلاؤگ کے اوپر بلاؤگ کے اوپر آنے کے بعد اب آپ نے آنا ہے اپنی post کے اندر post کے آنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آنے یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں نے button لگایا تھا اس پہ click کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر یہ insert اور edit link اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کر کے اس کو double click کر کے یہاں پہ paste کر دینا ہے open link in new window کر دینا ہے اور apply کر دینا ہے جو بندہ آئے گا وہ سمجھے گا شاید یہ اس کے اوپر click کرنے سے ہمیں full movie ہم watch کریں گے لیکن جب اس پہ click کرے گا اس کے back end کے اوپر ایک direct add کا لنک ہوگا اور direct link کے اوپر بہت زیادہ earning ہوتی ہے سمجھے اوکے ہو گیا اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو click here ہے اس کو آپ لوگوں نے select کرنا ہے یہاں پہ اس کا بھی link بنانا ہے اس جگہ پہ آپ لوگوں نے real ویڈیو کا link دینا ہے چاہے آپ لوگ google سے کہیں سرچ کر لیں youtube سے سرچ کر لیں کہیں سے بھی جہاں سے آپ لوگوں کو full movie ملتی ہے اس کا آپ لوگوں نے link اٹھا کے یہاں پہ دینا ہے کیسے یہاں پہ میں آتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں منہ بھائی mbbs ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد for example یہ جو سامنے نمبر پہ آ رہی ہے for example ہو سکتا ہے یہی movie ہو ٹھیک ہے تو اوپر جاتے ہیں تو چیک کرتے ہیں جی کہ full movie کون سی ہے یہ دیکھیں دو گھنٹے چھتیس منٹ والی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کرتے ہیں جی کلک کلک کرنے کے بعد اس کا link کیا ہم نے یہاں سے copy copy اس کو delete close کو لبائی کوئی copy right کا ایش ہوں مجھے آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے post پہ یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے paste کر دینا ہے وہ link open link in new window apply مطلب مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے click لے کے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک وہ لے لینا ہے direct link direct add click لے لینا ہے اس کے بعد نیچے اصل بھی آپ لوگوں نے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگوں کیا کریں یہاں پہ ایک اور add بھی لگا سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں کیسے آئیں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ اس کو select کریں یہ اس کو ٹھیک ہے select کریں اور یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ahrf والا جو آپ لوگوں کو tag نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ youtube کا جو link ہے یہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے enter مارکے نیچے کر دینا ہے اس جگہ ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے دوبارہ آنا ہے اپنے ads terra کی اکاؤنٹ میں ویب سائٹس کے اوپر اور وہ جو پہلے link copy نہیں کیا تھا add والا چھوٹے add والا یہ دیکھیں یہ میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ اس پہ click کریں اس کا add نکالیں get code کریں اس کو سارے کو copy کریں copy کرنے کے بعد واپس آئیں واپس آنے کے بعد یہ اسے کا پہ بشک paste کر دیں ٹھیک ہے اس کو کر دیں update اچھا update کر دیا اب یہاں پہ آئیں واپس اس کو ہم کرتے ہیں refresh جیسے ہم نے اس کو refresh کیا اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ساری چیزیں وہ ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس click hair اور اس click hair کے درمیان میں ایک اور add بھی آگیا اس پہ جو click کرے گا direct link پہ جائے گا اس پہ جو click کرے گا ویسے earning ہو جائے گی اس کے بعد click hair پہ جب click کرے گا تو اس کو اصل movie ملنے گی سمجھیں اس طرقے سے آپ لوگ 150 500 500 600 جتنی دل کرتا ہے movies یہاں پہ اٹھا کے ڈال دیں آپ لوگ ٹھیک ہے 3 میں آپ لوگ کے سامنے آنگو کے سامنے monetize کرائے میں نے اس کو ٹھیک ہے یہاں پہ اب layout کے اندر جا کے آپ لوگ اس کے menu set کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا جو ہے logo یہ ہٹا سکتے ہیں یہاں پہ یہ change کر سکتے ہیں یہ سارے آپ لوگ انہیں ساتھ ساتھ خود کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے facebook کے account کے پیچھے اس کے link دے دے link کیسے دینا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساری چیزیں آپ لوگ اس کو set up کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا اچھا بھائی اب بعد رہ گئی ارننگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگ سب سے نیچے آئیں view blog پہ click کریں view blog پہ click کرنے کے بعد یہ والا جو آپ لوگوں کا link ہے یہ آپ کی اصل رامکانی ہے اس link کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy copy کر لیا اب آئیں تک ٹاک پہ جی تو میں یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے دوبارہ ٹک ٹاک پہ آ گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ simply تو یہاں پہ آپ لوگوں نے simply edit profile پہ click کرنا ہے edit profile پہ آپ لوگ click کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے ہی کہہ رہا ہے کہ اپنی bio دیں یا کوئی social link دیں youtube کا link دیں وغیرہ وغیرہ کوئی بھی آپ لوگ اپنا link دے سکتے ہیں ٹھیک ہے add bio ٹھیک ہے یہاں پہ add bio نظر آ رہا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے یہ add bio پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے click جیسے آپ لوگ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ click here to watch full movies اور ڈراماز وغیرہ ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ لکھنا چاہیں ٹھیک ہے یہ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ وہی جو link آپ کے blog کا تھا وہ copy کیا تھا آپ لوگوں نے کر دیا paste اس کو کر دیا آپ لوگوں نے save save کرنے کے بعد آپ لوگ آگے واپس جیسے آپ لوگ آئے واپس اب آپ لوگوں کے bio کے اندر یہاں پہ یہ بلکل سامنے آپ لوگوں کا link نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوکی ہو گیا تو جو بھی user آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھے گا ویڈیو دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو ڈال کے دی تھی یہاں پہ آئیں دیکھیں وہی ویڈیو جو میں نے کی تھی edit یہاں پہ آکے ڈالی اس کو next کرنا ہے next کرتے جائیں next کرتے جائیں جو بھی دل کرتا ہے کرتے جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد لوگ کیا ہے لوگ آئیں گے آپ کے bio کے اندر اوپر سے پڑھ کے فل مووی کل جو link ہے وہ bio کے اندر ہے bio کے اندر آئیں گے link ان کو مل لیے گا وہ جب اس link کے اوپر جائیں گے آپ کے traffic آئے گی جب traffic آئے گی آپ لوگ کو اوپر والے ایڈ کے بھی پیسے ملیں گے آپ لوگوں کو نیچے والے ایڈ کے بھی پیسے ملیں گے آپ لوگوں کو direct link کے اوپر جو click کروایا تھا اس ایڈ کے بھی پیسے ملیں گے اور simple ads terra میں ملیں گے ٹھیک ہے ads terra کے اندر بہت زیادہ آر نہیں گے آپ لوگ سو ویب سائٹیں بنائیں دو منٹ میں لنک ہو جائیں گے ads انس اپروو ہو جائے گا ان کا sorry ads account ٹھیک ہے دو سو بنائیں جت طرح سے مرضی article اٹھا کے لگائیں آپ لوگ کو کوئی issue نہیں hope so آج آپ لوگوں کے میں نے traffic کے مسائل بھی حل کر دی ہوں گے اور بہت سارے ایسے مسئلے جو آپ لوگ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے وہ حل ہو گئے ہوں گے پہلے view سے ہی آپ لوگ کی earning start ہو جائے گی تو hope so یہ method بہت unique تھا کسی نے آپ لوگوں کو نہیں سمجھایا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان با امدعباد